موسیقی برے کے بعد پھر ایک بار اپنی خدمت میں حاضر ہیں وارس ایپ ٹیکس میسیجز کے ذریعے سوالات ہیں سلام علیکم جاہد بھائی مولانا صاحب میرا سوال ہے کہ ابراہیم ابن مالک اشتر جو جناب اباس کے بچپن کے دوست تھے وہ واقع کربلا میں نہیں تھے ان کا ذکر کوئی کتاب میں ہے ہی نہیں وہ واقع کربلا کے سمائے کہاں پر تھے سواری یہ مسائل زندگی کے سوال نہیں ہے پھر بھی مجھے جواب دیجئے علی مہدی جعفری کا سوال ہے یہاں دیکھئے جناب مالک اشتر ایک بہت بڑی بہت بڑی شخصیت اللہ ملیسی اجاہد میں ان کے بارے میں پڑھ رہا تھا اللہ ملیسی نے ان کی بہت تعریف کی ہے اور یہ کہا ہے کہ ان کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ الولدو سرن لعبی یعنی اس کا ترجمہ میں اردو میں کروں اور اچھا ہوگا کہ شیر کا بچہ شیر ہوتا ہے یہ اسطلاحی ترجمہ کر رہا ہوں میں لفظی نہیں کہ جناب ابراہیم ابن مالک اشتر اتنی بڑی شخصیت ان کی تھی کہ قیام مختار جو کامیابی ہوئی ہے وہ ابراہیم ابن مالک اشتر کی شمشیر اور جملہ سنیں گے جناب مختار کی تدبیر کی وجہ سے بے شک بے شک تدبیر مختار و شمشیر ابراہیم جب آپس میں ملے تو اتنا بڑا کام ہوا کہ ابن زیاد جیسا خبیص و پلید جس نے ظلم و ستم کی وہ انتہا کی کہ گورنروں کی فہرست میں اتنا بڑا شقی بدبخت اور ظالم پیدا ہی نہیں ہوا گورنر کے بات کر رہا ہوں میں جب گورنروں کی لسٹ تیار کی جائے گی تو اس میں سب سے پہلے نمبر ابن زیاد کو ملے گا جانتے ہیں اسے کس نے قتل کیا ہے جناب ابراہیم نے قتل کیا ابراہیم نے مالک اشتر نے ان کی جو تاریخ ملتی ہے بیچ میں گیب بہت ہے جنگ سفین میں یہ تھے یا اپنے باپ کے ساتھ مالک اشتر کے ساتھ جناب ابراہیم نے جنگ کی ہے باقاعدہ کئی لوگوں کو واصل جہنم کے جنگ سفین میں اس کے بعد پہ تاریخ خاموش ہے اور کہاں سے شروعات ہوتی ہے کہ جب جناب مختار نے انتقام لینے کی وہ ششک کی اور ارادہ کیا تو کچھ لوگ جناب مختار کے پاس آئے کہ دیکھئے آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا یہ مشن کامیاب ہو یہ مومنٹ یہ تحریک کامیاب ہو تو آپ کیا کیجئے ابراہیم کو اپنے ساتھ لیجئے کچھ لوگوں نے ان کو مشورہ دیا جو ان کے ایڈوائزر تھے جو مشیر تھے جناب مختار کے تو جناب محمد ابن حنفیہ کا لیٹر جب دکھلایا ہے جناب مختار نے اس تحریک کے لیے تب جا کے ابراہیم جو ہے تیار ہوئے ہیں میں شمشیر تو اٹھاؤں گا لیکن جب تک کہ مجھے کوئی صحیح طریقے سے اجازت نہیں ملے گی میری شمشیر بلا وجہ نہیں اٹھے گی ایسا نہ ہوگی میں تلوار اٹھا دوں بعد میں کہا جا کہ سب انہوں نے غلط لوگوں کو مار دیا نائب امام وقت کی تحریر جب آئی جمع ہوئی ہے تو جناب محمد آپ کو معلوم ہے جناب محمد حنفیہ نے جناب مختار کو ایک خط لکھا تھا کہ آپ یہ کام شروع کیجئے کیونکہ ان سے سوال کیا تھا جناب محمد حنفیہ سے اور ضائع بات ہے کہ وہ اہل بیعت میں سے تھے بہن مانا کے امام حسین کے وہ بھائی تھے تو جناب ابراہیم نے جعبت بھائی جو کام کیا ہے اور سب سے بڑا کام اپنے ہاتھوں سے ابن زیاد کو قدل کیا ہے یہ بہت بڑا کام ہے ہمارا سلام ہو جناب ابراہیم نے مالک اشتر پہ اور حضرت مختار سخفی علی الرحمہ پہ آئیے سی کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں سلام علیکم ہنا فاطمہ کا سوال ہے ہمارا سوال ہے جعبت بھائی کیا محبت کرنا گناہ ہے کیا اسلام میں منع ہے جواب دیجئے سوال تو بہت اچھا ہے محبت کے خلاف تو کوئی نہیں ہے اسلام کا نامی محبت محبت کا نامی اسلام یہ حدیث ہے کیا دین محبت کے علاوہ بھی کچھ ہے اور آسان کر دین میں محبت کے علاوہ کچھ نہیں ہے جو کچھ بھی ہے دین میں سب محبت ہے آپ اللہ سے محبت کرتے ہیں آپ رسول اللہ سے محبت کرتے ہیں آپ قل لَا أَسْأَلُكُمَ لَهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَهُدَّةَ فِي الْقُرْبَةِ آپ اہلِ بیس سے محبت کرتے ہیں آپ ماباب سے محبت کرتے ہیں شداروں سے محبت کرتے ہیں وہ محبت کرو جس کا اثر وہاں تک ظاہر ہو وہ محبت کے جو وقتی ہو مقابل قبول نہیں ہے آپ کو ایک چھوٹا سا واقع سنا بسم اللہ ایک میٹ میں ختم ہو جائے گا انشاءاللہ ایک عارف باللہ کا گزر ہو رہا تھا سننہ جاہد بھائی راستے دیکھا کہ ایک جگہ بہت بھیگڑ لگی ہوئی ہے عارف باللہ نے دیکھا ایک بہت صاحب عرفان چخصیت دیکھا گھر میں کافی لوگ ہیں اور گھر کے باہر جو ہے ایک جوان ہے جو کنارے کھڑے ہوئے رو رہا ہے دائر سے بات ہے کہ ان کو فکر ہوئی تشویش ہوئی کہ کون ہے دیکھیں کہا بیٹا تم کیوں رو رہے ہو کہا یہاں پر ایک خاتون کا انتقال ہو گیا ہے تو کہا تم کیوں رو رہے ہو کہ یہ وہ لڑکی جسے میں محبت کرتا تھا اس کا انتقال ہو گیا ہے وہ مر گئی ہے کہا جواب دیا عارف باللہ نے کہا تو پھر ایسوں سے کیوں محبت کرتے ہو کہ جو فنا ہو جائے ایسوں سے کیوں نہیں محبت کرتے کہ جو تمہیں بقا عطا کر دے تمہیں زندہ جاویت کر دے ایسوں سے محبت کرو اس لئے بیغمبر نے کیا کہا جو محمد اور علی محمد کی محبت میں مر جائے وہ شہید ہے اور شہید زندہ ہوتا ہے محبت کرنا چاہیے لیکن وہ محبت جس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے اس سوال میں وہ شاید صحیح نہ ہو اللہ شکریہ سلام علیکم علیکم سلام سنہل انجم قازمی پین رائیگر سے سوال کر رہی ہیں کافی لوگ وہاں یہ ان کو غلط پہمی ہے کہ مسلمانوں نے چیریٹی نہیں کی یہ مسلمان چیریٹی کر رہے ہیں مسلمان بھی ہندوسی قیسائی بھائیوں کے ساتھ میں کیرالا میں جو آفت آئی ہے اور اتنا عظیم وہاں پر ایک سیلاب جس کی وجہ سے ہزاروں لوگ بے گھر ہو گئے ہیں لاکھوں گھر برباد ہو گئے ہیں اور ایک تباہ ہمارا ملک کا ایک حصہ ہو گیا ہے اس میں پورا ملک چاہے ہندو مسلمان سیکھا ہے یہ سب ہیں ہماری بہن پہ شاید غلط ہے لیکن یہ میں نے اس پر کافی غور کیا اور دیکھا ٹیلی ویزن کے ذریعے سے اور نیوز پیپر وغیرہ کے ذریعے سے کہ یہ ایک ایسا علمیہ ایک ایسی ٹریجڈی مذہب کے تو شامل نہیں کیا گیا یعنی ہر مذہب والے نے اس میں مدد کی ہے میں بھی دو تین دن پہلے ایک مجلس میں گیا تھا وہاں میں دیکھا گیا بہت بڑا باکس رکھا ہوا ہے اور نیچے لکھا ہوا ہے کہ کیرلا کے کے لیے مدد تو وہ مجلس وشنیوں کی مجلس تھی وہاں میں نے باکس خود دیکھا اور یہ ایسا نہیں ہے لیکن اگر فرض کی جئے کہ کسی نے مدد نہیں کی ہے تو میں چینل وین کے ذریعے سے یہ اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ مجھے اس وقت دیکھ رہے ہیں اور جعبید بھائی کو دیکھ رہے ہیں ان سے میری ریکویسٹ اور گزارش یہ ہے کہ وہ اس میں آگے بڑھیں کیونکہ نماز سے زیادہ نماز دین کا ستون نماز مومن کی میراج نماز کی بہت تاقید نماز فرویدین میں سب سے پہلے یہ سب ہونے کے باوجود بھی اللہ کو اس کی نماز سے زیادہ بندوں کی خدمت پسند ہے یہ ہمارے علماء اخلاق کہتے ہیں آیت اللہ مظاہری نے اس پر ایک پوری تقویر کی تھی قم میں مسجد آزم میں میں اس میں موجود تھا کہ اللہ کو نماز بہت پسند ہے لیکن جب اللہ کا کوئی بندہ اللہ کے بندے کے لیے کچھ کرتا ہے پروردگار کو اور زیادہ اچھا لگتا ہے یاد رکھیے گا بندوں کی خدمت جو ہے یہ اسلام کا ایک حصہ ہے پارٹ آف مذہب ہے مذہب کا ایک جز ہے اس لیے جب مولا کائنات گھر سے باہر نکل لئے تھے وہ بہت جلدی میں تھے تو کچھ منافقین نے دیکھا کہ اللہ آج علی کو پریشان کیا جائے یہ خود کہتے ہیں کہ جو پوچھنا ہو پوچھ لو تو آج ان سے ایک ایسا سوال کریں لگتا ہے بہت جلدی میں ہیں کہ اس کے جواب میں اتنی تاخیر ہو جائے کہ وہ وہاں تک نہ پہنچ سکیں سوچا ہوگا جعوید بھائی کہ بتائیں گے کہ نماز ہے روضہ ہے یہ ہے وہ ہے کافی ٹائم نکل جائے گا اور اولی وہاں تک نہیں پہنچ پائیں گے مولا علی کا ایک پیر ایک رکاب میں تھا اور دوسرا دوسری رکاب میں رکھ رہے تھے کہ اتنی دیر میں جواب پورا اسلام کیا ہے اس کی دیفنیشن اس کی تعریف بیان کر دی مولا نے کیا فرمایا سنیے آپ سنیے مولا فرماتے ہیں کہ دین اللہ کی عبادت اور بندوں کی خدمت کا نام ہے اب آپ اسلام کے کسی بھی عمل کو دیکھئے یا وہ اللہ کی عبادت ہے یا بندوں کی خدمت ہے خدا کو پسند نہیں ہے کہ اس کے بندوں کو درہ سے بھی عذیت پہنچے بندوں کو چھوڑیے یہاں تک کہ خدا کی مخلوق جعوید بھائی یہ سنی شیعہ ساری کتاب میں یہاں تک بخاری میں یہ واقعہ موجود ہے مجھ سے حوالہ لیجی آپ کہ ایک شخص ایک زانیہ عورت گزر رہی تھی ایک راستے سے دیکھا کہ ایک کونہ ہے اس کے چاروں طرف ایک کتہ ہے جس کا تواف کر رہا ہے قریب پر یہ دیکھا اس کے زبان نکلی ہوئی ہے یعنی بہت زیادہ پیاسا ہے اس عورت نے کیا کیا اپنی جوتے کو اتارا اس کے اندر سراخ کیا عام طور سے رسیاں لٹکے رہتی ہیں اور اس میں سے اس نے کیا کیا اس کو اندر ڈالا کونہ کے اندر جوتے کو اور اس میں سے پانی نکال کر اس کتے کو جو ہے پیاسے کتے کو نجس ترین مخلوق جو نجس پانی پلایا جیسے ہی پانی پلایا اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ دیکھو یہ کتنی نیک ہے اور فوراں جو ہے ملک الموت کو بھیج کر اس عورت کی روح قفض کر لی اور اسے جو ہے ماف کر دی تمام گناہوں کو ایک مخلوق خدا پر ذرا سی نوازش کیا کر دی کہ پروردگار جو ہے اس کو جو ہے اسے ماف کرنا پڑا اور اس نے اسے بخش دیا اسے بہت سے واقعات ہیں اس لیے کیرلا کے تمام جو ستمدیدہ لوگ ہیں بلکہ جو بارش کی وجہ سے کافی پریشان حال ہیں میرے تمام لوگوں سے تمام مسلمانوں سے تمام ہندوستان کے رہنے والوں سے اپنے اہلِ بطن سے دل کی گہرائی سے یہ ریکویسٹ کروں گا یہ گزارش کروں گا کہ جہاں تک ہو سکے ویل فر کے کام میں آگے آئیے چینل وین آپ سے یہ ریکویسٹ کر رہا ہے کہ جس سے جس قدر بھی ممکن ہو سکے کیرلا میں جو پریشان حال لوگ ہیں ان کی مدد کے لیے آگے آئیے السلام علیکم علیکم سلام میں یہ جانا چاہتا ہوں کہ اگر کسی ہوتل میں سور وغیرہ بہار سے پیک ہو کر آتا ہے تو وہاں پہ مینجر یا سبزی کٹنگ کرنے والے کا کام کرنا ہمارے لیے صحیح ہے یا نہیں ہے حرام تو نہیں ہے نہ کیا جائے تو بہتر ہے ایسے صورت میں ڈائریکٹ حرمت کا حکم نہیں ہے لیکن اس جگہ پہ جہاں پہ حرام چیزیں بھی دی جا رہی ہیں پروسی جا رہی ہیں وہاں پر یہ کام نہیں کرنا سلام علیکم سلام میرا سوال یہ ہے کہ برڈز پرندے پالنا کا بہت شوخ ہے جیسے پیرٹ تو کیا میں ان کو قید کر کے پنجرے میں رکھ سکتا ہوں اگر پرندوں کو پالنے سے ان پر ظلم ہو رہا ہے تو جائز نہیں ہے لیکن اگر آپ پال رہے ہیں اور ان پر ظلم نہیں ہو رہا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے جیسے لف برڈ مثلا جی اگر آپ ان کو آزاد کر دیں گے تو کوئے کھا جائیں گے تو یہاں پہ آزاد کرنا منہ حرام ہے سمجھ لیے ایک طرح سے جی حرام نہ کہیے تو کم سے کم صحیح نہیں ہے صحیح نہیں ہے لیکن میں پھر وہی بات وہ ریپیٹ کروں گا کہ ظلم کی حد تک اگر کوئی کام بھی پہنچ رہا ہے تو وہ جائز نہیں ہے شکریہ سلام علیکم سلام کسی ایسے ریسٹورنٹ میں کھانا کھانا کہ جہاں پر شراب بھی سرد کی جاری ہو بشرتی ہے کہ ٹیبل الگ ہو تو کہاں وہاں جانا صحیح ہے ایک دسترخان پر اگر شراب بھی ہے تو نس سری ہے کہ اس پر آپ کھانا نہیں کھا سکتے ہیں اور علماء سے پوچھا گیا تو پتایا کہ جہاں شراب ہوتی ہے وہاں پر غضب پروردگار نازل ہوتا ہے تو اگر ٹیبل کے آس پاس بھی شراب رکھی ہے تو بھی غضب پروردگار تو نازل ہو گا ہی شراب سے ریلیٹڈ اسلام بہت ہی حساس ہے پیدا یہ کام نہیں کرنا چاہیے شکریہ السلام علیکم السلام میرا نام علی محمد ہے کشمیر سے ہوں میں مجھے انشرنس کمپنی میں جوب آفر آیا ہے کیا یہ وہاں کام کرنا صحیح ہے کر سکتے ہیں جائز ہے جائز ہے سلام علیکم علیکم سلام میں مہاراشتر سے لکھ رہا ہوں مجھے آپ کا مسائل زندگی بہت اچھا لگتا ہے الحمدللہ بہت بہت شکریہ میرے دعا ہے چینل بہت زیادہ ترقی کرے الہی آمین سارے کام کرنے والوں کو سلام علیکم سلام میرا سوال یہ ہے کہ ہر نفس جو موت چکنا ذائقہ لینا ہے یہاں پر ذائقہ کیوں کہا گیا ہے ذائقہ سے کیا مراد ہے مہین شیخ سولہ پور سے سوال کر رہے ہیں سولہ پور سے جی جی اس میں یہاں پہ ذائقہ سے مراد یہ ہے ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکنا ہے یعنی ہر نفس کو موت آنی ہے آسان زبان میں مطلب ذائقہ ایک ایسا لفظ ہے جو زومانہ ہے دبل میننگ اس کی ہے بہت سے الفاظ ہیں عربی مجھے سے بشارت بشارت جو ہے چھے معنی میں استعمال ہوتا ہے اور ہم نے ان کو جنت کی بشارت دی ایسی ذائقہ بھی جو ہے یہ دو معنی ہے ذومانی ہے جب ہم ان کو اپنی رحمت کا ذائقہ چکھاتے ہیں تو خوش ہو جاتے ہیں جلا دینے والے عذاب کو چکھو یہ بھی یہاں بھی ذائقہ ہے وہاں بھی ذائقہ ہے تو عذاب کے لئے بھی ذائقہ ہے اور ثواب کے لئے بھی رحمت کے لئے بھی ذائقہ ہے تو ذائقہ بھی ذومانی ہیں شاید بعض لوگ کہتے ہیں کہ اشارہ یہ ہے کہ موت کا ذائقہ دو طرح کا ہے اگر موت اچھے لوگوں کے لئے ہے تو اس کا ذائقہ شیری ہے اگر برے لوگوں کے لئے ہے تو اس کا ذائقہ تلخ ہے السلام علیکم علیکم السلام میرے ایک مسئلہ ہے کیا کیا تھا مجھے جواب دی دیکھیں آپ اپنی بچی کو پالنے کے لئے تربیت کے لئے پرورش کے لئے بھائی کو دے سکتے ہیں سگا بھائی آپ کا ہے تو کوئی شک و شبہ نہیں ہے کیونکہ چچا اور بھتیجی آپس میں محرم ہیں لیکن آپ کے بھائی کا جو سالہ ہے بچی اس کے لئے نامحرم ہے اگر آپ ان تمام اصول و ذوابط پر عمل کر سکیں جو شرعی اعتبار سے بیان کیے گئے ہیں محرم اور نامحرم کے تو بچی کی تربیت کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے عام طور سے ایسا ہو نہیں پاتا وہ یہ سمجھتا ہے جس نے پرورش کی یہ میری بیٹی ہے بیٹی نہیں ہے بیٹی جیسی ہے تو جو بیٹی ہے اس کا حکم اور ہے جو بیٹی جیسی ہے اس کا حکم اور ہے شکریہ السلام علیکم میں اوڈیشا سے ہوں میری بڑی بہن ہیں ان کا رشتہ نہیں ہو رہا ہے رشتہ آتے لیکن ٹوڑ جاتے ہیں اب وہ ہمیں بہت پریشان جی ہاں یہ اس کا جواب بھی میں دے چکا ہوں اور چینل ون کو آپ نے دیکھا ہے تو جواب معلوم ہو جائے کہ نماز وطر کے بعد دوا کیجئے انشاءاللہ نماز شب پابندی کیجئے نماز وطر ہے لیکن لوگ وطر کہتے ہیں اس کے بعد دوا کیجئے یا حیو اس دعا کے پڑھنے کے بعد دوا کیجئے انشاءاللہ چالیس دن کے اندر رشتہ آ جائے گا انشاءاللہ سلام علیکم علیکم سلام working in a bank is permissible in islam or not i'm working in jk bank administered under reserve bank of india of course کوئی نقصان نہیں السلام علیکم علیکم سلام روزگار کے سلسلے سے کافی پریشان ہوں کوئی نوکری نہیں دیتا اور جو کام چالو کرتا ہوں آگے نہیں بڑھتا کافی پریشان ہوں کوئی عمل بتا دیجئے علی رضا گجرہ سے سوال دیکھیں جعویز بھائی یہ سوال تقریباً ہر اپیسوڈ میں جو آپ دیا جاتا آتا ہے میں ایک اگر آپ کے پاس ٹائم ہو تو میں ایک عمل دیتا ہوں جو میرا اپنا ذاتی نہیں ہے بلکہ اس کا میں حوالہ دیتا ہوں کہ دعا کی ایک معتبر کتاب آپ جانتے ہیں مفاتح الجنان جس کے رائٹر ہیں شیخ عباس خمیر رحمت اللہ انہوں نے بالکل شروع میں جب آپ مفاتح الجنان کھولیں گے تو تاقیبات نماز صبح میں جب آپ جائیں گے تو وہاں پر آپ جو بات میں کہہ رہا ہوں یہ ملے گئے میں حوالہ دے رہا ہوں آپ بھی دیکھ سکتے ہیں ان کو تفصیل میں جانا ہے میں خلاصہ بتا رہا ہوں کہ شیخ عباس خمی رحمت اللہ علیہ جو ہمارے بہت جید و بہت بزرگ عالم ہیں شیخ عباس خمی ایک واقعہ لکھتے ہیں کہتے ہیں کہ میرے استاد شیخ عباس خمی کے استاد آپ جانتے ہیں ان کے استاد کا نام کون تھا صغیقت الاسلام نوری جو بہت بزرگ عالم گزرے ہیں یہ شیخ عباس ان کا نام ہے ان کا نام ہے ملا فتح علی سلطان آبادی یہ نام دہن میں رکھیے گا یہ ان سے واقعہ نقل کیا ہے کہ آغا محمد عراقی یہ جو ہیں مالی حالت سے بہت کمزور ہو گئے تھے بہت پریشان تھے اور زندگی ان کی تلخ ہو گئی تھی اتنے پریشان ہو گئے تھے ایک دن یہ سوئے انہوں نے خواب میں دیکھا بڑا اچھا واقعہ ہے انہوں نے خواب میں دیکھا یہ محفادی جنان میں ہے یہ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ ایک خیمہ نصب ہے مشاہ یہ خیمہ کس کا ہے کہا میں معلوم نہیں یہ کہف حسین فرزند رسول السقلین انتقیم اخوان حسین ابن علی فرزند نرجس خاتون دل بند امام حسین نسکری امام زمانہ کا یہ خیمہ ہے اوہ امام کا خیمہ ہے تو چلیں امام سے ملاقات بھی کریں گے اور اپنی پریشانی بھی بیان کریں گے وہ اس کا حل نکالیں گے یہ کہے دیکھا امام خیمے میں موجود ہیں یہ واقعہ کتاب میں موجود ہیں آپ بھی جعوید بھئی دیکھئے گا اس کو انشاءاللہ آج ہی آپ دیکھئے گا دیکھا امام موجود ہیں یہ جاتے ہیں آغای عراقی اور جانے کے بعد کہتے ہیں کہ مولا میں مالی حالہ سے بہت پریشان کچھ مدد کیجئے اب برداشت نہیں ہو رہا ہے مولا کہتے ہیں دیکھوں یہ سامنے جو خیمہ دیکھ رہے ہو یہ خیمہ سامنے جو ہے کہا کہ جاؤ اس میں میری میری ایک اولاد ہے میرا ایک فرزند ہے جاکہ اس سے جو ہے مدعہ بیان کرو وہ تمہاری مشکل کو حل کرے گا یہ کہتے ہیں آغای عراقی جب اس خیمے میں دیکھا کہ وہاں پر مولا محمد سلطان آبادی بیٹھے ہوئے ہیں میں نے کہا یہ تو اور سید تھے وہ امام نے کہا میرا بیٹا ہے تو سید ظاہر بیٹا ہے کہ امام کی طرف سے سند مل جائے تو اس کا مطلب یہ کہ شجرے میں کوئی کمی نہیں ہے گئے دیکھا وہ مسلحے بیٹھے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے یہ بھی ان کے پاس امام نے حکم دیا تھا یہ تو انہوں نے تین عمل بتایا امام کے حکم سے گئے امام فرزند تھے ایک طرح سے امام انہوں نے کہا کہ یہ تین کام تم کرو انشاءاللہ تمہاری مالی حالت اچھی ہو جائے گی اور انہوں نے اس کو جب شروع کیا تو وہ خود نقل کرتے ہیں آغای سلطان آبادی کہ ہمارے حالات بہتر سے بہتر ہو گئے اور رسط ہر طرح سے جو ہے مال آنا شروع ہو گیا وہ تین عمل کیا ہے میں چاہتا ہوں کہ ایک ابھی غدیر کے دن چل رہے ہیں تو غدیر کے موقع پہ ایک تحفہ دینا چاہیے بسم اللہ تو یہ تحفہ جعبد بھائی آپ کے ذریعے سے آپ کے اس محبوب پرگرام مسائل زندگی کے ذریعے سے چینل وین کے تمام ناظرین کو میں عید غدیر کا ایک تحفہ دینا چاہتا ہوں اور اسے آپ لوگ نوٹ فرمائیں انشاءاللہ جو بھی یہ کام کرے گا میں حوالہ دے رہا ہوں مفاتی الجنان آج آپ دیکھئے گا اس کے اندر وہ تین عمل کیا کرنا ہے ہر روز نمازِ صبح کے بعد تصویہ جنائے فاطمہ دیرہ پڑھنے کے بعد آپ میری طرف دیکھئے سینے پر ہاتھ رکھئے اور ستر مرتبہ یا فتہ ہو پڑھئے ستر مرتبہ یا فتہ ہو یا فتہ ہو یا فتہ ہو اس کے بعد ایک چھوٹی سی دعا ہے یہ دو ہو گیا تیسری یہ پوری دو آخر تک ہے میں پڑھوں گا تو وقت لگے گا یہ اس میں مفاتی میں موجود ہے یہ سب ملا جو لاکر دو سے ڈھائی منٹ کا یا تین منٹ رکھ لیے تین منٹ میں یہ آپ کا عمل پورا ہو جائے گا تمام ناظرین سے میرے کو دارش یہ ہے کہ اسے مفاتی الجنان میں دعا کو دیکھیں اور اگر آپ کے پاس مفاتی نہیں ہے تو آپ علماء سے رابطہ قائم کریں سخیر سے بھی رابطہ قائم کر سکتے ہیں چینل ون سے بھی اور اس دعا کو انشاءاللہ پڑھیں جو بھی پڑھے گا مجھے یقین ہے کیونکہ امام زمانہ نے یہ کہا ہے زمانت لی ہے زمانت لی ہے گارنٹی لی ہے تو وہ جو گارنٹی لے گا وہ غلط تو نہیں ہو سکتا اس لئے آپ یہ کام کریں گے تو انشاءاللہ مالی حالات آپ کے اتنے اچھے ہو جائیں گے کہ لوگ دیکھ کر رشت کریں گے انشاءاللہ السلام علیکم میں آپ کا پروگرام روز دیکھتی ہوں میرا سوال ہے آپ سے کہ میرے اببا کو بہت دنوں سے کام نہیں ہے اور اگر ملتا بھی ہے تو الٹا ہو جاتا ہے تو اس صورت میں کیا کروں ابھی آپ نے عمل بتایا ہے ابھی جو عمل بتایا ہے وہ آپ کیجئے انشاءاللہ انشاءاللہ اس کا فائدہ ضرور ملے گا اور پھر آپ چینل ون کو ٹیلی فون کر کے شکریہ بھی ادا کریں گی انشاءاللہ بہت بہت شکریہ سلام علیکم جاہد بھائی مالانہ میری امی نے تین چار مہینے پہلے کال کر کے آپ سے اس شو میں سوال کیا تھا پر آپ لوگوں نے اس سوال کے لیے ان کو دوسرے نمبر پر انعام کے لیے چنا اس کا شکریہ پر آپ لوگ ہمیں بتائیں کہ ہمیں انعام کیسے مل پائے گا پیغام انسانیت ہمیں پہنچا رہے ہیں خدا آپ کو سلامت رکھے مولانا آپ سے گزارش ہے مولانا آپ سے گزارش ہے میرے والدین کے صحیحت کے لیے دعا کیجئے و السلام جہاں تک کہ آپ کی فرمائش ہے انشاءاللہ چینل ون کے منتظمین تک ضرور پہنچا دیں گے اور اس کو پورا کرنے کی پوری کوشش کریں گے اور جہاں دعا کے لیے کہا ہے تو ہم چینل ون کے تمام ناظرین سے یہ التجا کرتے ہیں کہ آپ الہی آمین کہیں پروردگار یہ جو صحت کے لیے والدین کی ان کے والدین کی صحت کے لیے جو میری بہن نے دعا کے لیے کا پروردگار انہیں بحق چار دماغ سمین علیہ السلام صحت آجل و کامل مرحمت فرمائے اللہی آمین شکریہ بہت بہت شکریہ ہمارے سوال کو لینے کا سلام علیکم علیکم السلام ہم نے آج سنا ہے کہ آغای سیستانی صاحب نے قربانی بقریت کے بقریت کی ایج دو سال کا ہونا ضرور بتایا ہے کیا یہ صحیح ہے ہم نے تو آج تک ایک سال کا پورا ہونا ضروری سنا تھا کوشش کر یہ کہ بقریت سے پہلے جواب دیجئے بقریت کے بعد جواب دے رہا ہے آئندہ سال خیال رکھئے گا بقریت تو لفظ غلط ہے لیکن عرف آم میں جب بقریت بہرحال یہ عید قربان عید اصحا یہ تو گزر گئی لیکن مسئلہ جاننے میں کوئی حرج نہیں ہے آئندہ سال کے لیے بھی یہ جو دو سال کی جو بات ہے یہ اصل میں ان لوگوں کے لیے ہے جو مکھے میں قربانی کرتے ہیں لیکن آپ اولکیوں کہا جا کہ واجب قربانی لیکن یہ جو ہم ہندوستان وغیرہ میں کرتے ہیں یہ مستحب ہے اس میں وہی حکم ہے جو پہلے تھا اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی یعنی ایک سال کا بھی اگر ہو جائے اور مکمل تیار ہو جائے ایک جانور تو اسے زباہ کیا جا سکتا ہے شکریہ سلام علیکم میرا سوال یہ ہے کہ کسی کی بیٹی کو اگر بہو بنا کر لا رہے ہیں تو اسے کس طریقے سے رکھنا چاہیے کیا مہکے کے مطابق اسے بھی اسے بہتر اور ساز بہو ننن وغیرہ دیکھیں میں ایک بات میں کہہ دوں بہت امپورٹن بات ہے یہ جب کوئی ساز یہ کہے کہ میں اسے اپنی بیٹی سمجھتی ہوں تو مجھے بہلا خراب لگتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ بتانا چاہتی ہے کہ بہو اور ساز کا رشتہ بہلا خراب ہے اس لئے بیٹی مان رہے ہیں ارے تم بہو مانو بھائی اس کو بہو کے بھی شرائط ہیں بہو کی بھی ایک فضیلت ہے بہو کی بھی ایک اہمیت ہے ہم تو اس کو اپنی بیٹی مانیں گے بہو نہیں مانیں گے جیسے لگ رہا ہے بہت بہتر مار رہی ہیں ارے اس کو بہو مانیے بہو کی بھی کچھ شرائط ہیں کچھ ذمہ داریاں ہیں کچھ حقوق ہیں کچھ رائٹس ہیں اگر ہر ساز جو ہے بہو کو واقعاً بہو مانیں یعنی اپنے بیٹے کی بیوی مانیں شریک حیات مانیں تو وہ ظلم جو ہوتا ہے عام طور سے وہ نہیں ہوگا مت مانیے بیٹی بہو مانیے یہی کافی ہے انشاءاللہ بہو شکریہ السلام علیکم علیکم السلام میرا یہ سوال ہے کہ اگر کسی جگہ پر جمعہ نماز قائم ہے مگر آپس میں کچھ اختلاف ہوا ہے کچھ انجمنوں کے شہرز کے حساب پر مومنین دو گروپ میں بڑھ گئے ہیں اب جمعہ نماز سیم ویلیج میں دو جگہ پر قائم ہے تو یہاں وہاں جمعہ دونوں صحیح ہیں کیا اگر ساڑھے پانچ کلو میٹر سے کم کے دائرے میں ہو رہے ہیں ایک شہر میں دو نہیں چار جمعہ بھی ہو سکتے ہیں بمبئی میں ماشاءاللہ کئی جمعہ ہوتے ہیں کئی جمعہ ہو رہے ہیں کوئی اس میں حرج نہیں ہے لیکن ایک فرسخ کے درمیان ایک فرسخ جو تقریباً ساڑھے پانچ کلو میٹر ہے اس سے کم میں اگر دو جمعہ ہو رہا ہے تو ایسے موقع پر رونے کو دل چاہتا ہے یہ نہایت ہی غلط کام ہو رہا ہے ایک علاقے میں یعنی ساڑھے پانچ کلو میٹر کے اندر دو جمعہ ہونا یہ صحیح نہیں ہے یہ بہت بلا گناہ ہے کوئی ثواب نہیں ملے گا ایسے لوگوں کو جو اس کا ذریعہ بنے ہیں دو جمعہ کا بلکہ گناہ ہے کبھی کبھی انسان چلتا ہے ایک نیک کام کرنے کے لیے اور اس کو ملتا کیا ہے اس کے بدلے میں حضاب حضاب ملتا ہے یہ ایسے لوگوں کے لیے شکریہ سلام علیکم علیکم السلام مجھے اپنے ہزبنٹ سے طلاق چاہیے لیکن وہ طلاق کے لیے راضی نہیں اس صورت میں میں کیا کرنا چاہیے کیا خلا لے سکتی ہوں پہلی بات تو یہ کہ یہ فکر جو ہے آپ نے جو کہا ہے میں دعا کرتا ہوں کہ یہ دن ہی نہ آئے کہ آپ اپنے شوہر سے طلاق لیں اللہ سے دعا کرتا ہوں میں کہ محبت دونوں دنوں کے درمیان قائم ہو جائے طلاق ایک مجبوری کا نام ہے حالت اختیار میں خوش ہو کر کوئی طلاق نہیں لیتا ہے ابغضو حلال جو حلال چیز ہے ان میں سب سے زیادہ اللہ جس سے ناراض ہوتا ہے وہ طلاق ہے ٹھیک کہ طلاق حرام نہیں جائز ہے لیکن مجبوری کا نام ہے کوشش کی دیئے کہ یہ طلاق نہ ہو البتہ اگر حالات بالکل بگڑ گئے ہیں تو طلاق خلا بھی عورت لے سکتی ہے اور ایسے موقع پر کوشش یہ کیجئے کہ علاقے کے جو عالم دین ہیں اور جو بزرگ حضرات ہیں ان سے رابطہ قائم کیجئے وہ سمیل جل کر اس مسئلے کو خوش اسلوبی سے حل کر سکتے ہیں السلام علیکم علیکم السلام ایم منہ بلاغی پرام باغل کوٹ کرنا ٹکا جی کیا والد اپنے زندہ رہتے وسیعت بار سکتے ہیں پارٹیشن کر سکتے ہیں ابھی کسی کو کچھ دے سکتے ہیں اچھا سوال ہے یہ عام طور سے مبتلابے ہے مبتلابے کو کیا بلتے ہیں انگلیش میں جو واقع ہوتی ہے ہر روز جو ہے روز مرہ روز مرہ ہوتی ہے میں جو چیز ہوتی ہے جی ہاں جی ہاں جی ہاں دیکھئے دو چیزیں ہیں ایک ہے وسیعت اور ایک ہے تقسیم کوئی بھی اپنی وسیعت کو اگر وسیعت کرنا چاہتا ہے صرف ون تھرڈ میں وسیعت کر سکتا ہے اس سے زیادہ نہیں اس سے زیادہ میں وسیعت نہیں کر ہے کہ میرے بعد میں جب چلا جاؤں تو یہ دکان اس کو دے دینا تو اس میں صرف ون تھرڈ باقی میں اس کو اختیار نہیں ہے لیکن تقسیم ہینڈڈ پرسن ہو سکتی ہے مثال کے طور پر جاہد بھائی آپ جو ہے آپ اپنی جو پروپرٹی ہے اپنی زندگی میں آپ مجھے دے سکتے ہیں بے شک آپ کریں گے نہیں مجھے معلوم ہے لیکن یہ نہیں کروں گا مجھے معلوم ہے لیکن یہ آپ چاہیں تو ہینڈ پرسنٹ کسی کو دے سکتے ہیں آپ کے پاس مسئل فرس کی جائے دو چار فلیٹ ہیں زندگی میں دے دیجئے آپ اپنے بچوں کو مت دیجئے آپ مدرسل کو دے دیجئے کسی عالم دین کو دے دیجئے وہ چلے گا لیکن جب آپ کو وسیعت کرنی ہے تو صرف ون تھرڈ میں ہی وسیعت کر سکتے ہیں اسے رہا نہیں بہت بہت شکریہ السلام علیکم السلام میں اوڈیسہ سے بول رہا ہوں بول رہی ہوں میرا سوال ہے انشاءاللہ میں نماز پڑھتی ہوں مجھے پتا نہیں چلتا کہ میں اللہ اور اس کے نبی کو چاہتی ہوں یا نہیں میرا منتلی ہونے سے دماغ خراب ہو جاتا ہے کیسے جلدی سے نہ ہوں اور نماز پڑھوں میں انمیریڈ ہوں دیکھئے ہم سب کی ایک ذمہ داری ہے اور وہ یہ ہے کہ ہمیں عمل کرنا ہے قبول ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے اس کے لئے ہم سے دعا کر سکتے ہیں آپ کا کام ہے کہ آپ نماز پڑھئے یہ نہ سوچئے کہ نماز ہماری قبول ہوگی یا نہیں ہوگی انشاءاللہ قبول ہوگی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوئیے اللہ تو کہتا ہی ہے کہ تم ہماری بارگاہ میں آؤ عامال حسنہ لے کر آؤ ہم قبول کریں گے تمہیں اس کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ جو ہم اور آپ سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں ہم نے یہ نماز پڑھی اللہ قبول کرے گا نہیں کرے گا یہ سب وہم ہے وہم کو نکال دینا چاہیے اس کا کوئی علاج نہیں ہے اور وہ جو دوسری بات آپ نے لکھی ہے اس کا بھی کوئی خاص جواب ہمارے پاس نہیں ہے اس طرح کی باتوں کو سوچئے نہیں انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے اور وہ ہمیں جو ہے نتیجہ مصبت انعیت کرے گا ناظرین اکرام اسی کے ساتھ آج کے سی اپیٹسوٹ کا وقت ختم ہو چاہتا ہے میں جو تلسلام کا شکریہ دا کرتا ہوں ایک بار پھر سے آپ کی خدمت میں آنے والی عید مباحلہ کی مبارک بات پیش کرتا ہوں اس امید کے ساتھ کہ ہم محمد اور محمد علیہ السلام کے جادے پر قائم رہیں ان کے ارشادات ان کے فرمودات پر مکمل طور سے عمل کرنے کی پوری کوشش کریں قوم میں اتحاد اور اتفاق بنائے رکھیں آپس کے اختلافات کو درگزر کریں جس طرح سے محمد اور عالم محمد نے چاہا تھا اسی طرح سے زندگی بسر کریں آغا آپ کا بہت بہت شکریہ جی اس میں ایک بات رہے ذہن میں ابھی آئی جب آپ کچھ فرما رہے تھے کہ ابھی عید مباہلہ اور اس کے بعد پھر محرم الحرام اس میں بھی ہماری بہت سی ذمہ داریاں ہیں ایک بہت بڑے عرفانی عالم گزرے ہیں آغا شیخ نخدقی بہت 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 بلی شخصیت ہیں بہت بڑی کے بہت 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 بڑی شخصیت ہیں عرفان کی دنیا میں یہ کہتے یہ ہے کہ جو تم سیاہ کپڑا سیاہ لباس محرم میں پہنتے ہو یہ لباس احرام سے کم نہیں بے شک یقیناً بے شک بہت بہترین جملہ ہے یہ لباس احرام سے کم نہیں ہے بے شک کیونکہ جب انسان احرام بانتا ہے تو بہت سے چیزیں جو مستحب بھی ہوتی ہیں حرام ہو جاتی ہیں ایسی جب ایک ازادار سیاہ لباس پہنتا ہے تو جو چیزیں مستحب بھی ہوتی ہیں وہ کیا ہوتی ہیں حرام ہو جاتی مثال کے طور پر مسکرانا حسنا یہ کیا ہے مباہ ہے نا لیکن ایک ازادار سیاہ لباس پہن کر قیقہ لگائے مثال کے طور پر تو یہ صحیح نہیں ہے پہنے کا مقصد یہ ہے جاوید بھائی کہ ماہ محرم نزدیک آ رہا ہے ہم اس محرم وہ اس طریقے سے منائیں کہ جیسے ایک ازادار واقعی محرم کو مناتا ہے ہمارا باپ دنیا سے چلا جاتا ہے تو ہمارے چہرے کا ہاؤ بھاؤ کیسا ہوتا ہے چہرے کی کیفیت کیا ہوتی ہے کہ سوچیں کہ حسین کون ہے ایک ہمارا امام ہے ہمارا مولا ہے اس کی شہادت اس مہینے میں واقع ہوئی ہے تو ہم یہ کوشش کریں کہ ازادار کی شکل بنا کر رہے ہیں جاوید بھائی اکثر دیکھا گیا ہے کہ جلوس وغیرہ میں وہ شان جو ایک ازادار کی ہونی چاہیے وہ دکھائی کچھ لوگ نہیں دیتی ہے کبھی کبھی انجونوں کا اختلاف جھگڑا یہ بھی کافی نقصان پہنچاتا ہے دوسروں کو ہسنے کا موقع ملتا ہے محرم میں ازادار واقعی بنیے یہی ہمارا اور ہم سب کا میسج اور پیغام ہے شکریہ آگا آج کا پہلا انعام جا رہا ہے اسلام علیکم میں بریلی سے سنبل نقوی بول رہی ہوں میرا سوال یہ ہے کہ سفر کربلا سے شام کے دوران امام حسین علیہ السلام نیزر پر راستے بھر سورہ تہف کی تلاوت کرتے رہے تو سورہ تہف کی ہی تلاوت کیوں کی اس لئے کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں انشاءاللہ زندگی رہے پھر آپ سے ملاقات ہوگی وآخر دعوان آنے الحمدللہ رب العالمين موسیقی